ایران جو ہے وہ پہلا مسلم ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان کے تعلقات ایران اور ترکی کے ساتھ انتہائی بہترین تعلقات تھے پھر اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ بھی بہترین تعلقات استوار ہوئے اس کے علاوہ بیسر اور انڈونیشیا نے پاکستان کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا بجا یہ کہ وہ مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے کے امیدوار تھے اب پاکستان نے جب یہ نعرہ لگایا کہ ہم مسلم ورلڈ کو لیڈ کریں گے تو ان کے لیے یہ باعث تشویش تھا پھر افغانستان جو کہ پاکستان کا مغربی ہمسایہ ملک تھا اس نے نہ صرف یو اینو میں پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ پاکستان کا ایک بڑا علاقہ اس پر جو ہے کلیم کرنا شروع کر دیا اور ڈیورن لائن جو کہ ایٹی نائنٹی ون میں جو ہے برطانیہ اور افغانستان میں جو ایک بانڈری لائن مقرر کی گئی تھی اسے بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا لہٰذا اگر دیکھا جائے مغرب اور مشرق میں جو ہے دو دشمن پاکستان کے آگئے تو یہ پاکستان بلکل ایک سینڈوچ بن کے ان دونوں کے درمیان رہ گیا اور مزے کی بعد ان دونوں نے اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الہاق بھی کر لیا اور پاکستان کی سروائیول کے لیے بڑا خطرہ بن گئے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد پاکستان کو ہر طرف سے سروائیول تھریٹ کا سامنا تھا لہٰذا پاکستان اپنے وجود میں آنے کے بعد کوئی ایسا طاقتور الائنڈ رہا تھا جو کہ پاکستان کو پروٹیکٹ کر سکے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے خود کو مغرب کے ساتھ الائنڈ کرنا پسند کیا وہ کاؤسٹ کیا تھی نمبر ون جو ہے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جو ہے کمپرومائز ہوگی یہ سب سے اہم کہ اب آپ نے ظاہری بات ہے فورن پالیسی میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یو ایس اور جو ہے ویسٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تو پاکستان کے جو ہے فورن پالیسی جو ہے کمپرومائز ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے یہ سب سے اہم بات پاکستان کا ہمسایہ ملک دنیا کا دوسرا بڑا طاقتور ملک یو ایس ایس آر پاکستان کے خلاف ہو گیا اس نے جب دیکھا کہ پاکستان سیٹو کا بھی حصہ بن رہا ہے سینٹو کا بھی اور یو ایس کے ساتھ جو بائی لیٹرل ملیٹری ایگریمنٹ بھی کر رہا ہے ان کے ساتھ جو ہے مشکیں بھی کر رہا ہے تو یو ایس ایس آر نے بہت زیادہ انرازگی کا اظہار کیا اور پاکستان کو جو ہے وہ دھمکییں دینا شروع کر دی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یو ایس ایس آر نے جو ہے انڈیا کا جو ہے کلیم کشمیر پہ جو ہے اسے بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر جو ہے انڈیا کا پارٹ اینڈ پارسل ہے اور پھر افغانستان کا ڈیورن لائن کا کلیم جو ہے اسے بھی انڈورس کرنا شروع کر دیا اور پاکستان کو ہر لحاظ سے پریشرائز کرنا شروع کر دیا پھر اس کوسٹ آف الائنمنٹ یہیں پہ نہیں رکھی بلکہ جو ہے مسلم مالک جو کہ پاکستان کے قریب تھے وہ بھی پاکستان سے دور ہونا شروع ہو گئے وہ تمام مسلم مالک جو کہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے قریب تھے یو ایس ایس آر کے قریب تھے وہ پاکستان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے میڈل اسٹرن کنٹریز وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایجپٹ پاکستان کے خلاف ہو گیا اور ایون سویز کنال کا جو 1956 میں ایشو اٹھا تھا پاکستان اسے بھی جو ہے وزرم کے ساتھ ٹیکل نہیں کر سکا اس میں بھی ایجپٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئے تو یہ مسئلہ بنا اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے جو کوسٹ ادا کرنا پڑی وہ ایک نون الائن مومنٹ جس کے بننے کے لیے 1955 میں بینڈوئنگ کانفرنس جو ہوئی تھی پاکستان نے بہت ہی اہم رول ادا کیا تھا بہت متحرک رول ادا کیا تھا اس سے پاکستان کا اخراج ہو گیا 1961 میں جب وہ بنی تو پاکستان کو اس کا میمبر ہی نہیں بنایا گیا کیوں نہیں بنایا گیا کیونکہ پاکستان جو ہے یہ نون الائن مومنٹ یہ وہ مومنٹ تھے جو نہ ہی کمیونسٹ بلوک کی طرف تھی اور نہ ہی کیپٹیلسٹ بلوک کی طرف جبکہ پاکستان تو جو ہے کیپٹیلسٹ بلوک کا بقاعدہ حصہ بن چکا تھا لہٰذا نیم کا بھی پاکستان میمبر نہ بن سکا پھر اس کے بعد جو ہے سب سے اہم بات جو پاکستان نے یہ تمام کام جو ہے اس لیے کیے تھے تاکہ انڈیا کے خلاف جو ہے پاکستان کو جو اتحادی چاہیے تھے وہ ملے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس میوچول ڈیفنس ایگریمنٹس میں بھی اور سیٹو اور سینٹو میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی تھی کہ بھئی یہ صرف اور صرف اسسٹنس جو ہے یہ کمیونسٹ یو ایس ایس آر کے خلاف جو ہے دی جا رہی ہے اور کنٹریز کے خلاف جو ہے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے تو وہ جو بنیادی جو گراؤنڈ تھی انڈیا کے خلاف جو ہے کہ اس کے خلاف اسسٹنس ملے تو وہ بھی نہیں ہمیں مل سکے لہذا یہی وجہ ہے جیسے ہی 1965 میں جو پاکستان کے وار انڈیا کے ساتھ ہوئی تو نہ ہی یو ایس پاکستان کی مدد کے لیے آیا نہ ہی سیٹو اور سینٹو کے جو ہے میمبران پاکستان کی مدد کے لیے اب وہ کونسی وجہات تھی جن کی وجہ سے پاکستان نے نون الائنمنٹ اور ری تھنکنگ کی پالیسی اپنائی تو تین بڑی وجہات ہیں ان میں پہلی وجہ یو ایس نے پاکستان میں پشاور کے قریب بڑبیر کے مقام پر جو خوفیہ اڈے بنائے تھے وہاں سے ایک تیارہ یو ٹو اڑ کر یو ایس ایس آر کی جسوسی کرتا تھا تو یو ایس ایس آر نے وہ تیارہ نہ صرف گرا دیا بلکہ پاکستان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی اور کہا کہ پاکستان یہ اڈہ ختم کرے تو پاکستان جو کہ اس دھمکی کی وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو انس کیور فیل کیا اور پاکستان کو لگا اگر یو ایس ایس آر نے پاکستان پر اٹیک کر دیا تو پاکستان مشکل میں پڑ جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے یو ایس کا اڈہ یہاں سے ختم کرنا پڑا دوسرے نمبر پر آئی سی بی ایم یعنی انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک میزائل کی تیاری ہے ان میزائلز کی آمد کی وجہ سے پاکستان کی وہ علاقائی اہنیت جو کہ یو ایس کی نظر میں تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر اہم وجہ بنی وہ سائنو انڈین وار تھی جو کہ نائنٹین سکسٹی ٹو میں ہوئی اور اس وار میں تمام ویسٹ نے انڈیا کی خل کر حمایت کی حالانکہ ویسٹ جو ہے پاکستان کا علاقہ تھا اور ویسٹ کی انڈیا پہ اتنی مہربانی ہے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے بھلی نہ لگی اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کے فورن پالیسی میکرز نے جو ہے ری تھنک کرنا شروع کیا سیلف ڈیپینڈنسی کا ایرا ہے جس میں پاکستان نے جو ہے اپنی فورن پالیسی میں جو ہے خود انحساری کے ایک دور کا آغاز کیا جس میں پاکستان نے نہ صرف چین اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کیے بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی کیے ہوئے مہائدے جو ہے قائم رکھے اور خود کو نیوٹرل رکھنے کے لیے فردر کوئی ایگریمنٹس ورلڈ پاور کا اس میں شامل نہ ہوا جیسا کہ یو ایس ایس آر نے ایشین کولیکٹیو سیکیورٹی سسٹم ڈیویلپ کیا پاکستان اس کا حصہ نہیں بنا اس وقت کا اگر ہم عالمی منظر نامہ دیکھیں تو دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے خوف میں مبتلا تھی کیونکہ 1963 میں کیوبن مزائل کرائسس ہوا جس میں دنیا تھرڈ ورلڈ وار کے قریب تھی لیکن بہترین ڈائیلوگز اور ہارڈ لائن کے جو ہے ڈیویلپ ہونے کی وجہ سے دنیا تھرڈ ورلڈ وار سے بچی پھر عالمی منظر نامے میں اگر دیکھیں عرب اسرائیل وار 1965 میں وہ ہی وہ بہت اہم ہے علاقہ ہی منظر نامے میں چائنا اور انڈیا کی وار جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل اگر ہم دیکھیں مسلم ورلڈ کی صورتحال اس دور میں کیا تھی اور پاکستان کے مسلم ورلڈ کے ساتھ کیا تعلقات تھے اس دور میں جو ہے پاکستان ایران اور ترکی نے آر سی ڈی ریجنل کارپریشن اینڈ ڈیویلپمنٹ کے نام سے ایک تنظیم بنائی جس کے تحت جو ہے تینوں ممالک نے اپنی جو ہے تجارتی تعلقات کو فروغ دیا پھر نائنٹین سکسٹی فائیو میں انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان نے ایکنومک اینڈ کلچرل کارپریشن کا آگاز کیا نائنٹین سکسٹی نائن میں او آئی سی کا قیام عمل میں آیا اور پاکستان اس کا جو ہے میمبر بنا اورگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس کا پاکستان کی فورن پولیسی کا فورت فیز بائی لیٹریل حاضر خدمت ہے یہ فیز نائنٹین سیونٹی ٹو سے لے کر نائنٹین سیونٹی نائن تک کا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پولیسی کی اہم ترین پرنسی پلز میں تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات مسلم ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات اور ورلڈ بلوک پولیٹکس میں کسی بھی بلوک کا حصہ نہ بننا یعنی اپنی فورن پولیسی کو امپارشل رکھ بدقسمتی سے پاکستان کا جیوگرافیہ اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی دشمنی کی وجہ سے پاکستان کو بلوک پولیٹکس کا حصہ بننا پڑا لیکن مجودہ فیز میں پاکستان نے بلوک پولیٹکس کو خیر آباد کہ کر مکمل طور پر آزادانہ فورن پولیسی اپنائی یہی وجہ ہے کہ بائی لیٹرلزم کو پاکستان کی فورن پولیسی کا آزاد ترین دور تصور کیا جاتا ہے پولیسی اپنائی وہ تمام ایلیمنٹس جو کہ ظاہر کرتے تھے کہ پاکستان بلوک پولیٹکس کے ساتھ اسوسیئٹ ہیں ان سے کنارہ کشی کی جنوری 1972 میں پاکستان نے کومن ویلتھ کو خیر آباد کہہ دیا نومبر 1972 میں پاکستان نے سیٹو کو اور سپتمبر 1979 میں سینٹو کو خیر آباد کہہ دیا یوں پاکستان ویسٹن الائنمنٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کر لیا پھر پاکستان نے نورث ویتنام کو بھی تسلیم کر لیا نورث کوریا کو بھی تسلیم کر لیا اور ایسٹ جرمنی کو بھی تسلیم کر لیا اور پاکستان نے تمام مالک کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشنز کا آغاز کیا یوگو سلاویہ اور رومینیا کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات کا آغاز کیا پھر ایشیا افریقہ لیٹن امریکہ اور دنیا کے بہت سے ممالک جن کو پاکستان نے بلوک پالیٹکس کی وجہ سے نظر انداز کیا تھا ان کے ساتھ تجارتی اسی دور میں ہوا نون الائن مومنٹ یعنی نیم پاکستان نے جس کو بنانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کیا تھا 1976 میں پہلے اس کا observer بنا پھر 1979 میں اس کا بقاعدہ ممبر بنا تو یوں پاکستان نے اپنی ازاد خارجہ پالیسی کا آغاز جو کہ 1979 میں ہونا چاہیے تھا 72 سے آن ورڈ سٹارٹ کیا پھر اگر ہم دیکھیں اس دور میں پاکستان کے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی پیک پر پہنچے یہی وہ دور ہے جس میں ایک مسلم بلوک تشکیل دیا گیا 1974 میں OIC کا اجلاس پاکستان میں بلائیا گیا اور تمام مسلم ممالک نے پاکستان کی حمایت کا پاکستان کو یقین دلایا پاکستان کی فورن پالیسی کا یہ فیفت فیز ہے اس فیز میں پاکستان کی فورن پالیسی کا مرکز و محور افغان وار رہا رکبے پر واقع لیکن دنیا کا رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہونے کے باوجود سوویت یونین کے پاس کوئی بھی ایسی بندرگاہ نہیں تھی جو کے سال میں بارہ مہینے جو ہے اپریشنل رہے سوویت یونین کے مشرق میں پیسیفی کوشن تھا جو تقریبا سال کے آٹھ سے دس مہینے مجمد رہتا تھا اسی طرح نورت اور ویسٹ والی سائیڈ پر آرکیٹک کوشن تھا جو تقریبا سارا سال مجمد رہتا تھا میڈ میں بلیک سی تھا بلیک گزر کر میڈیٹرینین سی میں جاتی تھی اور اس کے بعد تمام دنیا کے ساتھ تعلق قائم ہوتا تھا تو یہ راستہ اگرچہ یو ایس ایس آر کے لیے لیمٹڈ سطح پر مجود تھا لیکن اس میں خطرات بھی بہت زیادہ تھے اور اس میں یو ایس ایس آر کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تھی اب فورت آپشن یو ایس ایس آر کے پاس یہ تھا کہ افغانستان پر حملہ کرنے کے بعد پاکستان کا صوبہ بلوچستان پر حملہ کر کے اسے سوویت یونین میں مرج کر دیا جائے اور اس طرح گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر لی جائے وہ گرم پانی جو کس سال کے بارہ مہینے آپریشنل رہتا ہے یوں یو ایس ایس آر نے اس مقصد کے حصول کے لیے ستائیس دسمبر نائنٹین سیونٹی نائن میں افغانستان پر حملہ کر دیا پاکستان نے اس حملے کو انتہائی زیادہ تشویش کی نگاہ سے دیکھا سرد اور بلوچستان کے لوگوں نے سوویت یونین کے انخلاق کا مطالبہ کیا اور پاکستان نے ازاد دنیا کی خود مختاری پر حملے سے اس کو تشبیح دی سوویت یونین کے حملے کے ایک سال بعد پاکستان میں تقریباً تیس لاکھ افغان مہاجرین کی آمد یوں پاکستان مشکلات کا شکار ہو گیا اس کے ساتھ پاکستان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ افغان پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد سوویت یونین پاکستان پر حملہ کرے گا لہذا پاکستان نے پاکستان سے ہی رہتے ہوئے افغان جنگ کو اپریٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اسی دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو کے انتہائی زیادہ کشیدہ تھے لیکن سوویت یونین کا افغان پر حملے کے بعد یہ تعلقات نارمل ہو گئے جیمی کارٹر جو اس وقت امریکہ کا پریزیرنڈ تھا اس نے پاکستان کو چار سو ملین ڈالر کی امداد کی پیش کش کی جسے صدر زیاؤ الحق نے مغفلی کے چند دانے کر ٹھکرا دیا صدر زیاؤ الحق کا یہ تنس اس لیے تھا کیونکہ امریکہ کا صدر مغفلی کا کاروبار کرتا تھا اور پاکستان کے لیے یہ امداد بہت حد تک نہ کافی تھی یہی بہجہ ہے کہ نائنٹین ایٹی ون میں جیسے ہی امریکہ کا صدر بدلا پاکستان کے لیے چھے چھے سال کے دو بڑے امدادی پیکجز کا اعلان کیا گیا پہلا امدادی پیکج نائنٹین ایٹی ون سے لے کر نائنٹین ایٹی سیون تک تھا اس پیکج میں تھری پوائنٹ ٹو بلین ڈالر پاکستان کو معاشی اور دفاعی امداد ایکوالی دی گئی اسی دور میں پاکستان نے امریکہ سے چالیس ایف سکسٹین خریدے اور یہ چالیس ایف سکسٹین جو کہ اس امداد سے ہٹ کر تھے جن کی لاغت ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر تھے پاکستان نے ان میں کچھ پیسے تو خود ان کا انتظام کیا اور کچھ کا انتظام جو ہے برادر اسلامی ممالک کی امداد کے ذریعے کیا گیا دوسرا اچھے سالہ امدادی پیکج جو کہ نائنٹین ایٹی سیون سے نائنٹین نائنٹی تھری تک تھا اس میں فور پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا گیا جس میں ٹو پوائنٹ ٹو ایٹ بلین ڈالر معیشت کی بہتری کے لیے رکھا گیا اور ون پوائنٹ سیون فور ملین ڈالر پاکستان کے دفاع کے لیے رکھا گیا یوں پاکستان کو دفاعی اور معاشی لحاظ سے مضبوط بھی بنایا گیا اور پاکستان کو بطور پروکسی یو ایس ایس آر کے اگینسٹ استعمال کیا گیا پاکستان میں آئی ایس آئی اور سی ای ای نے دونوں نے مل کر آپریشن کا آغاز کیا اور دنیا بھر سے تمام دنیا سے مجاہدین کو پاکستان میں لائی جاتا پشاور کے مدارس میں ان کی تربیت کی جاتی اور پھر ان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیا جاتا یوں ان مجاہدین نے کموں بیش چھے سے سات سال تک سوویت یونین کی فوجوں پر تابر توڑ حملے کی اور ان کو پورے افغانستان پر قبضہ کرنے سے کاسر رکھ ان تمام حملوں میں سوویت یونین کا پلہ پھر بھی بھاری تھا اس کی وجہ ان کے ائر اٹیکس تھے تو ایسے میں امریکہ نے کی وجہ سے سوویت یونین کی ائر سٹرائک کافی حد تک نا کام ہو گئے اور سٹنگر مزائل کے ذریعے سوویت یونین کے ہیلیکپٹر اور لڑاکہ تیارے مار گرائے گئے یہ افغان وار کا سیناریو تھا پھر مسلم ممالک کے ساتھ بھی تعلقات انتہائی زیادہ خوشگوار رہے او آئی سی کے ذریعے پاکستان اور تمام مسلم ممالک دوسرے کے انتہائی زیادہ قریب آتے رہے اور یہی مسلم ممالک نے پاکستان کو مین پاور بھی دی اور پیسہ بھی دیا افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنیوہ اکورڈ جو کہ اپریل نائنٹین ایٹی ایٹ کو ہوا یو اینو نے ابتدا سے ہی کوشش کرنا شروع کر دی تھی کہ افغانستان سے سوویت یونین کی افواز انخلاع کرے اور افغانستان دوبارہ پر امن ملک بنے اس ایک 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 کے لیے چار اہم ترین پوائنٹ زیر بحث تھے ایک یہ کہ سوویت یونین کی فوج کا مکمل طور پر انخلاع ہو دوسرا یہ کہ آئندہ کوئی بھی ملک افغانستان میں مداخلت نہ کرے یعنی ادم مداخلت کی پالسی جو ہے افغانستان پر ہو پھر اس کے بعد یہ معاہدے جو ہیں ان کے زمانت کے لیے بین الاقوامی اداروں کی زمانت لی جائے اور فورت پہ افغان مہاجرین کی واپسی کو یقینی بنایا جائے تو یہی وجہ ہے کہ یہ معاہدہ چار ممالک کے درمیان سائن ہوا جنیوہ کے مقام پر سائن ہوا پاکستان افغانستان سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ سائن ہوا یہ معاہدہ سائن ہوا اور اس کے مطابق پندرہ مئی انیس سو اٹھاسی کو سوویت یونین کی فوج کا انخلاح ہونا تھا لیکن اس انخلاح کے دوران ہی مجاہدین نے سوویت فوج پر حملہ کر دیا اور سوویت فوج کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچایا سوویت یونین نے الزام لگایا کہ یہ حملہ پاکستان نے کروایا ہے لہٰذا پاکستان پر ائر سٹرائک کی گئے پندرہ فروری 1989 میں سوویت یونین کی مکمل افواج کا انخلاح ہو گیا اس انخلاح کے بایات بھی مسائل جو ہے کم نہ ہوئے بلکہ پاکستان کے لیے مسائل بڑھ گئے انخلاح ہوا سوویت یونین واپس چلا گیا اور امریکہ بھی پاکستان کو تنہا چھوڑ کر واپس چلا گیا جبکہ اس دوران افغانستان میں سیول وار کا آغاز ہو گیا جنیوہ ایک اور میں پاکستان کی طرف سے یہ شرط شامل کرنے پر بار بار اسرار کیا گیا کہ انخلاح سے پہلے افغانستان میں پرو مجاہدین حکومت اسٹیبلش کی جائے لیکن ایسا نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے سوویت یونین کے انخلاق کے فوری بعد افغانستان میں سیول وار کا آغاز ہو گیا اور یہ سیول وار پاکستان کے لئے انتہائی زیادہ نقصان دے ثابت ہوئی اس کے مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پروس میں آگ لگی ہے اور ظاہری بات ہے اس آگ کا نقصان جو ہے آپ کو بھی پہنچے گا پھر دوسری بڑی وجہ جو کہ جنیوہ ایکوڈ میں کہا گیا کہ مہاجرین کی واپسی کچھ کنی بنایا جائے اب سیول وار لگ گئی جس کی وجہ سے یہ تیس لاخ مہاجرین فردر پاکستان میں ٹھہرے اور پاکستان کو ان کی مہمان واضی کرنا پڑی اور آج تک تقریباً چالیس لاخ سے زائد مہاجرین کی پاکستان مہمان واضی کر رہا یہ دنیا کے سب سے بڑے مہاجرین کا گروپ ہے اور جو تقریباً کموں بیش تیس سے چالیس سال کے عرصے تک پاکستان میں مقیم پذیر ہے مسائب ابھی ختم نہیں ہوئے بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا اتحادی امریکہ نے بھی پاکستان سے نظر مول لی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی دوت پر کام کرنے کی وجہ سے ایٹم بم پر کام کرنے کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر پریسلر ایمینڈمنٹ کا نفاظ کر دیا جس کے مطابق پاکستان کے معاشی اور دفاعی امداد بلکل ختم کر دی گئی اور پاکستان پر پبندییں لگا دی گئیں اور اس عرصے کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بھی فوجی تربیت فوجی ٹریننگ ہو رہی فوجی جو کہ امریکہ میں تربیت حاصل کر رہے تھے ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا یوں انٹرنیشنل پولیٹکس جو کہ انتہائی زیادہ ریالیسٹ ہے سیلف سینٹرڈ ہے اس نے پاکستان سے اپنا کام لیا اور ٹیشو کی طرح پاکستان کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا اور پاکستان کو اپنے مسائل سے لڑنے کے لیے کہہ دیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اگر اسی دور میں امریکہ اور سوویت یونین ان تمام مسائل کو حل کر لیتے تو نائن الیون کا واقعہ نہ ہوتا امریکہ کو کبھی بھی یہاں پر فوجیوں کا اور اپنی معشیت کا نقصان نہ اٹھانا پڑ تھا تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں امریکہ نے اپنا کام پورا کر کے واپس نکلا اس میں ابتدا میں تو پاکستان کو نقصان پہنچا لیکن نائن الیون کے بعد جو ہے امریکہ کو بھی اس نقصان میں شریک ہونا پڑا پوسٹ کارڈ وار ایڈا پاکستان کی فورن پالیسی کا سکس فیز ہے یہ فیز مشکلات سے بھرپور ہے اس فیز میں امریکن پبندیاں افغانستان کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال مہاجرین کی پاکستان میں آمد اور کشمیر کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال پر مشتمل ہے اس کے ساتھ اس دور میں پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ بھی مکمل اروج پر پہنچی اور اس کا احتتام دونوں ممالک کے ایٹمی تجربات پر ہوا آئیے ہم تفصیلن دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کیا کیا اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے پاکستان کو جو درپیش تھا وہ افغان ایشو ہے یو ایس ایس آر کی افغانستان سے روانگی کے بعد افغانستان میں مجود مجاہدین کا گروپ اور پرو سوویت یونین گروپ آپس میں لڑ بڑے جس کی وجہ سے افغانستان میں کموں بیش سات سال تک جاری رہی جس کا نقصان پاکستان کو ہوتا رہا ایسے میں جب انیس سو چورہ نوے میں کندار میں تالبان کا رائز ہوا تو پاکستان کو امید بندی سبتمبر نائنٹی نائنٹی سکس میں تالبان نے قابل پر قبضہ کر کر افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی اور نائنٹی نائنٹی سیون میں پاکستان نے تالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا پاکستان کے علاوہ سعودی عرب اور یو اے ای نے تالبان کی حکومت کو تسلیم کیا اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کسی بھی ملک نے افغانستان میں تالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ تالبان کو یو این او میں سیٹ لے کر دی جائے لیکن پاکستان نہ کام رہا اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی کوشش کی کہ تالبان اپنی پالیسی میں موڈریٹ ہوں انتہا پسندی کا شکار نہ ہوں دوسرا مسئلہ جو افغانستان سے ہی مطلقہ تھا وہ پاکستان میں افغان مہاجرین کا تھا کم و بیش تیس لاکھ افغان مہاجرین جو سوویت یونین کی آمد کے بعد پاکستان میں آئے تھے سیول وار کی وجہ سے واپس نہ جا سکے اقوام متحدہ کا ادارہ یو این سی ایچ آر یونائٹن نیشن ہائی کمیشن افغانستان میں بھیج دیا جائے کچھ مہاجرین تو واپس گئے لیکن بڑی تعداد پاکستان میں ہی رہی جس کی وجہ سے پاکستان میں ہیرون کلچر اور کلاشن کوف کلچر پینیٹ کیا اور پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا اگر کمپیٹیٹیو امتیحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز ورلڈ کانسٹیٹوشنز ورلڈ ہسٹری انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیر سے مطلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں آپ اور آپ کے دوست مطلقہ